بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں سالہ بہت ناظرین آج حکومہ نے ایک مرتبہ پھر عوام پہ پٹرولیم کا بم گرا دیا اور پٹرولیم کی قیمت میں بارہ رپیس سنتیس پیسے کا اضافہ کر دیا اگر ہم دیکھیں تو یہ ملک کی سطح پہ بلند ترین سطح پہ یہ قیمت پہنچ چکی ہے ناظرین اس سے منگائی کا ایک بہت بڑا رلائے گا پبلک ٹرانسپورٹ کے قرارے میں اضافہ ہوگا درامدی اشیاء جو آپ باہر سے مگواتے اس میں اضافہ ہوگا ایون ایچ اینڈ ایوری تنگ میں اب اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا ناظرین یہ حکومت تو جس طرح برسر اقتدار آئی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم منگائی کم کریں گے بیروزگاری ختم کریں گے لوگوں کو روزگار دیں گے باہر سے لوگ جو آئیں گے پاکستان میں نوکری کرنے کے لیے آئیں گے لیکن یہاں تو سب کچھ ہی الڈ ہو رہا ہے یہاں پہ بیروزگاری میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے لوگوں میں قوت خرید جواب دے رہی ہے اور ناظرین آئے روز جو منگائی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یقین مانے اب عام آدمی کے قوت خرید بھی جواب دے گئی ہے اوپر سے اب پٹرولیم کی قیمت میں ایک رپیہ نہیں دو رپیہ نہیں تین رپیہ نہیں چار رپیہ نہیں پانچ رپیہ نہیں پورے پورے بارہ رپیہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور ان حکمرانوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ناظرین اب آپ اندازہ لگائیں ایک آدمی جو پانچ سو رپیہ کماتا ہے ڈیلی کے پانچ سو جو ہزار رپیہ کماتا ہے تو ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اسے ایک لیٹر پٹرول ڈالنا پڑ جائے تو اس کے کیا حالات ہوں گے یہ پٹرولیم کی قیمت میں اضافہ دراصل اسے زندہ دفن کرنے کے مدر آدف ہے ناظرین میں نے اپنے سابقا ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ حکومت کا جو پروگرام ہے جو انہوں نے منی بچٹ پیش کیا ہے جو آئیم ایف سے یہ ایگریمنٹ کر کے ہیں اس میں یہ تحریر شدہ ہے کہ ایک لیٹر پٹرول ایک ڈالر کے برابر یہ کریں گے میں پھر دور آ رہا ہوں ایک لیٹر پٹرول ایک ڈالر کے برابر کریں گے اور ڈالر انہوں نے دوسر روپے میں لے کے جانا ہے اور یہ پٹرولیم کی قیمت کو بھی دوسر روپے فی لیٹر پہ لے کے جائیں گے ناظرین ان لوگوں میں غریب کے احساس بلکل ختم ہو چکا ہے یہ عوام کو صرف سبز باگ دکھانے آئے تھے ان کا مقصد صرف حصول اقتدار تھا جو انہوں نے حاصل کر لیا ابھی پٹرولیم زافر سے پہلے وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو خطے گروپہ سے نکالیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم لوگوں میں جو ہے کہ سیلٹیز دیں گے سہولت دیں گے لیکن اس کا تو اثر ہی الٹ ہو جاتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح انہوں نے پٹرولیم کی مصنوعات میں زافر کیا ہے بارہر پہ آپ خودی سال لگائیں آئے دن گیس کی قیمت میں زافر کر دیتے ہیں بجلی کی قیمت میں زافر کر دیتے ہیں اور لوگوں کی قوت خرید جواب دیتے ہیں جاریے بیروزگاری میں ختمناک حد تک زافر ہو گیا ہے لوگوں کی قوت خرید پھر میں کہہ رہا ہوں جواب دیتے جاری ہے منگائی کا ایک بہت بڑا ریلہ اب آنے والا ہے ناظرین یہ صورتحال دیکھتے ہوئی اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ کہیں کہ لوگ مجھے دوبارہ پھر منتحب کریں گے تو یہ اس سے بڑا مزاق پاکستانی عوام کے لیے نہیں ہوگا یہ وہ لوگ تھے جب یہ اپوڈیشن میں تو اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ ساٹھ روپے لیٹر پٹرول ہے بیس روپے حکمرانوں کی جیب میں جاتے تو میرا ایک سادہ سا سوال ہے اپنے حکمرانوں سے ایک عام شہری ہونے کے ناتے سے جناب اب آپ کی جیبوں میں کتنے روپیز آپ کی جیبوں میں جا رہے ہیں یہ پٹرولیم کی مسنویت میں آپ نے جو اضافہ کیا ہے خدا کی قسم غریب کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا ہے ناظرین جس طرح انہوں نے رات کے پہر بارہ بجے پٹرولیم کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اس سے عام آدمی بہت بہت حد تک متاثر ہوگا ناظرین جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں امید کرتے ہوں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے سبکرائب کریں گے انشاءاللہ جیسے جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں پاکستان زندہ باد ایچ آر نیوز لاہور ہم اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں